آرکی اس تجارت میں کہا اوہ بیماریس ہمارے معاشرے میں پھیلی شرک پھیلا بجات پھیلی فہاشی پھیلی اور یعنیت پھیلی خیرہ اور بدکاری پھیلی لباتت پھیلی وہی پر قاتلوں کو دیرے بھی انہی تو کیا ہو درباروں پر ملے تو نشے کا سارا کاروبار بھی انہی درباروں پر ہوتا ہے اور درباروں پر نشہ کرنے والوں بدبو نہیں آیا کرتی وہ کہتے ہیں یہ آپ ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آرہی یہ معرفت کی باتیں ہیں بھنگ پینے سے تو عشق مجازی کے ناستے کھلتے ہیں بھنگ پینے سے تو سکون ملتا ہے درباروں پر بیٹھے میں انٹریو پر تنسہ پوچھو ہے بھنگ پیوں کیوں پیتے ہو کہا جی اے پینے تو بات پڑھا ہی سکون ملنا ہے مشرف کے بارے میں کیا آپ تعلی جاتے ہیں آپ اچھے ہیں اچھا مشرف انہوں نے گولی مارتے بڑھ گئے تو آپ پی مارشن مرکو پس لولے آدھے ساہی دسوار پانکیوں پی رہے ہو یہ کیا چیز ہے یہ بھوٹی ہے بھوٹی ہے کیوں پیتے ہو کیوں پیتے ہو آپ پہ سکون مات لے سکون کے مارے یہ کیا سکون دیتا ہے کیا سکون ملتا ہے پی کے کیا بہت ہے پی کے سکون ملتا ہے کیا بھائش ہے کیا ہوتا ہے یہ پی کے مہتا ہے اچھے ہیں شہ母 یہ کину گدہ پی رہے ہیں کھانے کھولن نہیں کر نہیں بھائی بے لیا ک مشرف ملتا ہے سکرہ 배ی موسیقا 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 اسلام علیکم یہ کیا پی رہے ہیں سلفی 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 کیا آتا ہے یہ بھی ایک نشاہ یہ کسی کا نشاہ ہے یہ بس منشاہت کا چرس کا منشاہت کا نشاہ یہ آپ چرس کیوں پی رہے ہیں بولو درہا اس میں کیا آپ بتانا جاتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ کہا سے آیا آپ کا نام کیا ہے آپ بتانے درہا سنجدہ اتنام ہے میرا سنجدہ درہا پھردہ رہے ہیں ایدھر ہم مو رہے ہیں بکواس نہ کرو یہ آپ نے چرس پیرا کی شروع کی بتانے پھردہ رہے ہیں یہ بھی ایک رہو گیا نا ہاں چرس اس لیے پیری شروع کی اس لیے بے روز کیا جاتا ہوا گیا ادھر ادھر درہا میں خود خوشی کر رہا ادھر بولو درہا با ٹھیک اگلہ لاؤن میں باس تو آڑے دو اکی انیدھر سنجدہ کیوں چرس پینا چونہ کیتی باس انجدی شوکے کیوں اللہ چگڑ پی کے ذرا جواب آئے باہی وہ نشہ گالیاں دیتا ہے اور یہ گالیاں سنکے اے جلالی باپا نے گال کٹنٹ آئیں فیدا ہوندہ ہے گال نہ کٹنٹے بیڑا غرق ہوندہ ہے جہاں یہ نشہ جہاں یہ سگرٹ شریعت میں حرام ہے اس کو درباروں کے تقدس کی جادر میں کھٹا کر اس دربار کو اور کھلایا جا رہا ہے آخری بات کہہ کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک سعودی بہن کا خط ایک ڈاکٹر کے نام جو اس نے لکھا وہ آپ کو سنا کر اپنی بات سمیٹھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ خط کسی اقل کے دباتے کھولنے کی یہ کافی ہو جائے وہ مسلمان بہن لکھتی ہے کہ میں پچھلکت کی نمازی دیندار میرا خامن بھی نمازی لیکن سگرٹ کی لانت میں ایسا مبتلا ہوا سمجھا سمجھا کے تھک گئی میری ساری محنتیں بیکار گئی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ایک دن ہمارا ایک عزیز جو ہاسپیٹل میں ایڈمٹ تھا ہم اس کی حیاتت کے لئے گئے اپریشن ٹیٹر کے بلکل سامنے میں اور میرا خامن ہر ہماری تین چار سالہ بچی ہمارے ساتھ اندر سے ایک ڈاکٹر رکھتا ہے اور میرا خامن بہا کھڑا وہاں سگرٹ پی رہا کہ سگرٹ پوری کرلوں پھر ہسپتال میں جاؤں گا اس ڈاکٹر نے اس نوجوان کو دیکھا اس کی معصوم بچی کو دیکھا مجھ پہ اس کی نظر پڑی پر دیکھے اندر باہے آبی بی وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک منظر کھانا چاہا ہوں آؤ ذرا میرے ساتھ ایک منظر دیکھو اس سگرٹ کو پھیک دو صرف ایک منظر دیکھنو ہو سگرہا ہے یہ منظر آپ کے لئے اور آپ کی بیوی بچوں کے لئے نجات کا راستہ کن جائے وہ اس کو ہسپیٹل کے اندر لے گیا اور ایک مریض طرف رہا اس کے سرحانے اس کی بیوی رو رہی اس کی معصوم بچی بلک رہی بابا بابا کی صدائے لگا رہی اس کے بڑے ماں باب آسو بہا رہے اس ڈاکٹر نے کہا اس نوجوان کو دیکھو جو طرف رہا ہے یہ کینسر کا مریض ہے اور ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق چند گھنٹے اس کی زندگی باقی رہی ہے اس کی بیوی رو رہی ہے اس کی بچی بابا 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 کی امازہ لگا کر اپنے باب کو حقیقی دنیا میں لٹانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہماری میڈیکل کی رپورٹس کہہ دی ہیں کہ چند گھنٹوں آر اپنی بیوی بچوں کو روپا چھوڑ کے اس دنیا سے جلا جائے گا اور اے سگرٹ پینے والے نوجوان اداعات کرنا اس کی انسر کی بیماری کا سبب سگرٹ نوشی تھی کیا تو بھی چاہتا ہے کہ ایک وقت تجھ میں بھی ایسا آئے تو بھی اسی کمرے میں تڑپ رہا ہو اور تیری ہی چھوٹی اسی بچی بابا بابا کہہ رہی ہو تیری بیوی تیرے سرحانے آسو بہا رہی ہو تیرے بڑے مابا رو رہے ہو کیا تو بھی یہی چاہتا ہے کہ اس جگہ پہ کل کو دیرہ بستر لگے کہا اس ڈاکٹر کی باتیں میرے خامد کے دل پہ اثر ہوئی اس نے اس سگرٹ پینے سے توبہ کی اس دن کے بعد دوبارہ میرے خامد نے کبھی اس سگرٹ کو مو نہیں لگایا اور میں دن راب اس ڈاکٹر کو دعایں دے دی جس کی اس ایک چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے میرا خامد ہدایت کے راستے پہ چل پڑا تو لوگو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان کو استعمال کیجئے جو چیزیں حرام ہیں جو چیزیں خبائز میں شامل ہیں جو پوری چیزیں ہیں جو انسانوں کے مالوں کو برباد کرتی ہے جو انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے اس کی دولت کو برباد کرتی ہے اس کو استعمال کرنے سے اپنے ہاتھ پر کیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری رشتہ کاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ رکھے اللہ ہمیں موتے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اللہ کی شریعت اتنی پیاری شریعت ہے اللہ کی شریعت اتنی اہل ایمان کے لیے رہتی دنیا تک قیامت کے دیواروں تک سکون کا پیغاد آنے والی شریعت ہے یہ چیزیں شریعت میں حام ہیں عقل کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے اپنے آپ پر احمد کیے اپنے مال کو برباد ہونے سے بچائیے اپنے معصوم بچوں کو برباد ہونے سے بچائیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حق کی جو بات ہمارے پردہ سماس سے ٹکڑا جائے اللہ اس کو سن کر عمل کر کے پھر آگے پہنے